ڈاکٹر ایکیو خان انہوں نے کچھ دنوں میں کچھ اہم باتیں کی ہیں میں چاہتا ہوں کہ سیڈی صاحب سے پوچھا جائے کہ جو باتیں انہوں نے کہیں ہیں ان میں کتنی صداقت ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے جب کچھ کنفیشن دیا تھا کافی عرصہ پہلے غالبن دوہزار چار میں تو اس میں جو باتیں تھی اور جو اب باتیں کی ہیں کچھ کانٹرڈکشن ہے اس میں میں چاہتا ہوں سیڈی صاحب کے ساتھ بات کی جائے ذرا کلیریٹی آ جائے سیڈی صاحب ایک ریپورٹ ہے دیکھئے ڈاکٹر ایکیو خان نے کچھ دنوں پہلے کیا کہا ایک ریپورٹ ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں پاکستان میں پچیس سال تک ایٹمی پروگرام کے بانی اور سربراہ رہنے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا انتہائی کامیاب دور اس وقت زوال پذیر ہونا شروع ہوا جب یکم جون دو ہزار ایک کو اس وقت کے امریکی ڈیپٹی سیکریٹری آف سٹیٹ ریچٹ آمیٹج نے فائننشل ٹائمز کے آرٹیکل میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جانب واضح اشارہ کرتے ہوئے یہ لکھا کہ نیوکلئر ایجنسی میں ریٹائر ہونے والے ایٹمی سائنس دان شمالی کوریا کے ایٹمی پروگرام کی معاونت کرتے رہے ہیں ان الزامات پر تفتیش و تحقیق کا آغاز ہوا تو پاکستانی انٹیلیجنس ایڈاروں کے ہاتھ دیگر ثبوتوں کے علاوہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے خطوط بھی لگے تفتیش کے عمل کے مکمل ہونے کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے فروری دوہزار چار میں پاکستانی سرکاری ٹیلیویجن پر اعتراف کیا کہ انہوں نے ایران، لیبیا اور شمالی کوریا اور دیگر کئی ممالک کو ایٹمی ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی فرام کرنے میں کردار ادا کیا ہے ان کے اس اعتراف پر انہیں مغربی میڈیا میں شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا مرچنٹ آف مینس قرار دیا گو کے اعترافی بیان میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یہ واضح کیا کہ ہمیں پاکستان کی کسی بھی حکومت کی طرف سے اس قسم کی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی گئی تھی تاہم پندرہ ستمبر دو ہزار بارہ کو اپنے ایک انٹرویو میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں محترمہ بینظیر بھٹو نے دو ملکوں کو ایٹمی ٹیکنالوجی فرام کرنے کے لیے احکامات دیئے تھے اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مطابق نواز شریف میں 1998 میں امریکی ناراضکی کے باعث ایٹمی دماکے کرنا نہیں چاہتے تھے تاہم ڈاکٹر قدیر نے انہیں ایسا کرنے پر مجبور کیا سوال تو یہ ہے کہ آج محترمہ بینظیر بھٹو کی وفات کے پانچ سال اور ایٹمی دماکوں کے چودہ سال بعد اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو یہ انکشافات کرنے کی کیوں سوجی پاکستان کی سیاست اور سیاستانوں پر واضح تنقیدی تفسرے کر کے کہیں ڈاکٹر قدیر اب خود سیاست کے کوچے میں قدم تو نہیں رکھنا چاہتے ہیں سیڈی صاحب اب یہ بتائیے کہ یہ ایک تو ہمارا سوال کے لیے ان کو کیا سوجی اب یہ بات کرنے کی یہ بات اب ان کا خود آمنے وہ فوٹج ہے اس کے اندر کے جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کسی حکومت کا نہیں تھا اس میں کردار جو کچھ بھی میں نے کیا یہ جو بات محترمہ کے حوالے سے انہوں نے کی کہ انہوں نے مجھے کہا تھا جی انہوں نے مجھے سمن کیا میں انڈیپینڈنٹ نہیں تھا انہوں نے مجھے سمن کیا اور کہا اپسسٹنس دے دو ممالک کو یہ کتنی سچ ہے بڑا خطرناک سوال پوچھ لیا آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محترمہ جب پرائیم منسٹر تھی ان کے دور میں یہ نیوکلئر ٹیکنالوجی کوریا کو ٹرانسفر ہوئی سینٹری فیوش ٹیکنالوجی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محترمہ جب پرائیم منسٹر تھی ان کے دور میں یہ نیوکلئر ٹیکنالوجی کوریا کو ٹرانسفر ہوئی سینٹری فیوش ٹیکنالوجی اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ پرائیم منسٹر تھی اور سی وان تھرٹی میں سینٹری فیوش کریٹس میں ڈال کے کوریا لے کے جاز گئے اور کیوں کیا ایسے کیونکہ پاکستان کو کوریا کی میسائل ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی اور کیوں کیا ایسے کیونکہ پاکستان کو کوریا کی میسائل ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی پاکستان کے پاس آٹامیک بوم بنانے کا تو تطریقہ سیکھ لیا تھا مگر ڈیلیوری سسٹم نہیں تھا اس کے لئے کورین میسائل ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی تو یہ ایک ہائیسٹ لیول پہ نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا یہ ہونا چاہیے تو یہ کہنا کہ محترمہ نے انہیں بلا کے کہا کہ آپ یہ کریں یہ میرا خیال ہے ایک سمپل فرمیلٹی ہے فیصلہ کہیں اور ہوا تھا جہاں اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر جن کا یہ حصہ تھے اور پھر اس کی ایک فارمل جو ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے محترمہ کو کہا گیا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ مربانی کر کے آپ کو بتا رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ اس میں محترمہ کو کوریا میں وہ ایک ٹرپک چائنہ گئی تھی اور جب وہ واپس آ رہی تھی تو وہ کوریا کے کیپٹل نورتھ کوریا کے کیپٹل پانگ یونگ میں جہاز رکا ان کا اور کوئی دو تین گھنٹے کے لیے جہاز رکا اور اس کے بعد وہ جہاز چل پڑا اور لگتا ہے ایسے تھا کہ ری فیولنگ کے لیے رکا ہے مگر ایکچلی محترمہ کی میٹنگ ہوئی تھی سینئر نورتھ کورین افیشلز کے ساتھ جہاں یہ بات آگے بڑی تو اب یہ میں کیوں ہی یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں ایک قسم کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایکیو خان صاحب ایک حد تک صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوئی ٹو کوریا وہ دو نائنٹی نائنٹی فور نائنٹی فائیو میں ہوئی اب مجھے یاد ہے کہ نائنٹی فائیو میں ایک کانفرنس تھی واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی جہاں کہ جو پہلے امریکہ کے سفیر تھے باب اوکلی جو پاکستان میں سفیر رہے تھے تل نائنٹین ایٹی نائن انہوں نے کال کی تھی کانفرنس وہ اس وقت پڑھا رہے تھے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی واشنگٹن میں جو کہ پینٹیکن کی یونیورسٹی تو تین لوگوں کو پاکستان سے دعوت انہوں نے دی تھی جس میں اور مسلم اخبار کے مالک اور ایڈیٹر ان چیف تھے اور جنرل کی ایم عارف جو کہ ہمارے وائس چیف عوامی سٹاف رہے تھے انڈر جنرل زیاء الحق ریٹائر تھے اور ایک آپ کے خادم کو ان تینوں کو وہاں دعوت دی تھی کہ آپ آئیے ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کچھ میری چڑیا نے مجھے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر دی تھی جو کہ ان دونوں کے پاس نہیں تھی جو کہ میں نے وہاں وہ خبر چلائی یعنی کہ خادم نجم سیٹھی کو نجم سیٹھی اس گناہ گار کو تو میرے پاس یہ خبر تھی کہ ہندوستان تیاری کر رہا ہے ایٹم بوم کی ٹیسٹنگ کی اب یہ مت پوچھئے خبر میرے پاس کیسے آئیے اور میری شرارت یہ تھی کہ وہاں جا کے میں نے امریکنوں کو کنفرنٹ کرنا تھا ہندوستان اگر کر رہا ہے ایسی چیز تو آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا اور اگر پتا ہے تو بتائیں ہمیں اور اگر نہیں پتا تو اور بات ہے مگر اگر وہ کرتا ہے تو پھر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہیے ہمارا حق ہے یا نہیں حق ہے تو میں نے یہ سوال چھیڑنا تھا وہاں کیونکہ میری شڑیا نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہندوستان تیاری میں ہے جب میں وہاں پہنچا تو ہم تینوں وہاں پہنچے دو سر حضرات جو میرے ساتھ تھے انہیں نہیں علم تھا کہ میرے ذہن میں کیا بات ہے تو وہاں باب اوکلی ملا تو باب اوکلی نے مجھے کنفرنٹ کیا اس نے کہا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا کیا کر رہے ہیں کہہنے لگے کہ یہ کریٹوں میں بھر بھر کے سینٹری فیوج کوریاں بھیج رہے ہو اچھا مجھے بلکل کوئی علم شلم نہیں تھا اچھا اس وقت آپ کلولیس تھے کلولیس یہ ہمارے آنکہ آئے ہیں میں تو کچھ اور لے کے آیا تھا ان کو ٹھاپ لگانے کے لیے اور انڈیا کو ٹھاپ لگانے کے لیے میں تو بلکل ہی جسے کہتا ہے شاک ہو گیا میں نے کہا نہیں نہیں کیا مطلب انہوں نے کہا ہم سارے سیٹلیٹ پکچرز ہیں ہمارے پاس کہ آپ لوگ چلاکیاں کر رہے ہیں آپ لوگ سینٹری فیوجز کو کوریاں شپ کر رہے ہیں اور ان سے نیوکلیر ان سے بلسٹک مسائلز اور یہ مسائل ٹکنالوجی لے رہے ہیں ہمیں نہیں تو آپ کا کیا خواہلہ ہمیں پتا نہیں ہے آئے میں نے کہا ہش مارے گئے یہ تو کچھ اور ہی ڈراما ہو گئے پھر اور بھی اس کی اہمیت بن گئی کہ میں نے کہا اس کو دیفنسیف پہ میں کیسے لاؤں تو مجھے یہ وہاں پہلی دفعہ پتا چلا پھر میں نے وہاں وہ اور بات ہے میں نے پھر ان کو پڑ گیا میں نے کہا یار ہندوستان یہ کرنے جا رہا ہے ہمارا بھی حق بنے گا تو آپ کیا کریں گے تو انہوں نے وہاں سارے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی ہم آپ کی اوپر سینکشن لگا دیں گے اور دوسری بات یہ اندوستان تو کبھی کرے گا ہی نہیں ہے یہ آپ کہاں سے یہ خبر اٹھا گئے یہ نیٹی فور نیٹی فائیو میں وہ کہہ رہے تھے نیٹی فائیو میں نیٹی فائیو میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں انڈیا کبھی کرے گا ہی نہیں حالانکہ اس وقت ساری انڈکیشنز یہ تھی کہ پوکران کے اندر پوری تیاری انڈیا کر رہا تھا مگر انڈیا نے اس کو پھر وہ جو گورنمنٹ تھی اس کو کر وہ بیک آف کر گئی گورڈا کی گورنمنٹ تھی وہ بیک آف کر گئی اور یہ جب بی جی پی کے گورنمنٹ آئی تو نائنٹی نائنٹی ایٹ میں انہوں نے کیا مگر میں نے یہ سوال کھڑا کر دیا وہ وہاں اس کانفرنس کے اندر کہ اگر انڈیا ٹیسٹ کرتا ہے اور میں نے کہا وہ میرا خیال ہے وہ کرنے جا رہا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے اور آپ پیشہ ڈال رہے ہیں کہ مت کرو اور اگر اس نے کر دیا تو آپ کیا کریں گے انڈیا کے خلاف اور اگر انڈیا کے خلاف آپ کچھ نہیں کر پائیں گے جو کہ میرا خیال تھا وہ کچھ نہیں کر پائیں گے تو پھر اس کا بہت ہمارا بھی حق ہے ہم کریں گے بہت ہمارا اس کے بعد چارہ نہیں ہے ہمیں کرنا پڑے گا اور ہم کریں گے تو انہوں نے کہا اگر آپ کریں گے تو آپ کے اوپر سینکشنز لگیں گے تو اس کے اوپر ڈیویٹ کی ہم نے کہ یہ کیا بات ہے تو اس وقت پھر پیچھے ہڑ گے گا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں انڈیا تو کرے گا ہی نہیں ایسے ان کو اشور ہنس دی کہ شاید وہ نہیں کرے گا بات میں انڈیا نے کیا پھر ہم نے جب فالو کیا پہلے انہوں نے ہمیں روکنے کی کوشش کی میاں نوازشی صاحب آج تک کہتے ہیں کہ انہوں نے پیسے آفر کیے گورنمنٹ پاکستان کو کہ آپ مت کریں مگر انہوں نے گو اہیڈ کیا تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا ایک یو خان صاحب انہوں نے دو باتیں کہی ہیں ایک تو یہ کہ جی وہ تکنالوجی ٹرانسفر ہوئے وہ میرا خیال ہے ہوئی پہلی بات دوسری بات یہ کہ مہترمہ کا کیا رول تھا میں سمجھتا ہوں انہوں نے اٹھا لگانے والی بات تھی پاور اصلی پاور کہیں کہیں اور فیصلے ہوئے تھے اور ان سے اٹھا لگوانا تھا اور تیسری بات یہ کہ ایک یو خان نے جب کہا کہ میں نے نواز شریف کو میں نے دھکا دیا یہ غلط بات ہے سرسر غلط بات ہے میرا صاحب سوچوں میں پڑے ہوئے تھے پوچھ رہے تھے اپینینز کیا ہیں سرطاج عزیز صاحب کے کتاب میں پورا ڈیٹیلڈ ہے کہ کس نے کیا کہا کیا نہیں کہا between dreams and reality ہا between dreams and reality اس کتاب میں کہ کچھ لوگ کہتے تھے اس کے یہ pros and cons ہے سوچ لیں یہ کر لیں دوسرا بات یہ تھی کہ انہیں یہ کہا گیا تھا کہ دس پندرہ دن لگیں گے تیار کرنے میں تو ہمیں آپ اتنی دیر میں سوچ لیں تو جب تیار ہو گیا تو میرا صاحب نے پھر جنرل جہانگیر کرامت اس وقت آرمی چیف سے ان سے پوچھا کہ فوج کی کیا رہا ہے تو انہیں نے کہا جی فوج کی ہم نے نیچے سے انکوائری پوری کی ہے ہمیں جو ہمارے سولجرز افسر کی طرح سے جواب آ رہا ہے یہ ہے کہ ٹیسٹ کریں تو میرا صاحب went ahead and tested تو ایک طرف صحیح کہہ رہے ہیں ایک طرف غلط کہہ غلط کہہ رہے ہیں شیری صاحب نوہ کوکلی وقت کام ہے ہمارے پاس ڈاکٹر ایکیو خان نے کچھ اور بڑی اہم بات ہے کی میں کٹھ ہی پوچھ لیتا ہوں ایک یہ کہ وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بات کہہ رہے ہیں کیا ٹھیک ہے غلط ہے آپ کو کیا لگتا ہے دوسرا یہ کہ جو انہوں نے پریلفریشن کی ڈاکٹر ایکیو خان نے جس کا انہوں نے بعد میں کنفیشن کیا وہ کیا انہوں نے خود بخود کی بغیر کسی سے پوچھے کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھا جو بھی کیا کرپشن لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے کیا تو پیسے لیے اس کے لیے کوئی فیورز لیں جو بھی لیا بات سچ ہے جھوٹی آپ پہ کہتے ہیں دیکھیں عمران خان صاحب کی وہ جو انہوں نے بات کی بالکل فضول بات ہے ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی یہ is no business اور دوسرا یہ انہوں نے جو پارٹی بنا لی ہے رات و رات مجھے اس کی بالکل سمجھ نہیں آتی انہوں نے یہ کیوں کیا ہے کیوں یہ پبلک میں آنا چاہتے ہیں اپنا اور بھی کیچڑ اچھ لے گا جیسے اب باتیں ہوں گی نا تو یہ کوئی فرشتے تو نہیں ہیں انہوں نے بہت کچھ کیا ہوئے اور کتابیں لکھی گئیں ان کی اوپر اور یہ کہنا کہ وہ سازش ہے ایسی کو بات نہیں ہے بہت سے facts and figures ہیں تو یہ کہ عمران خان کی اوپر انہوں نے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی اپنی پارٹی ان کو نہیں بنانی چاہیے تھی لو پروفائل رکھنی چاہیے آپ ایک طرف کولم لکھتے ہیں اخباروں میں اوپر سے پارٹی بنانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ independent ہیں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ صحیح بات ہے proliferation proliferation کے اوپر منیب بڑی مخصر اس بار آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے جو establish ہو چکا ہے انہوں نے کرنل غذافی کو centrifugeز کی drawing وغیرہ ساری دی اور وہ کرنل غذافی نے ہمیں بتایا ہے جبکہ وہ پانچ سال چھ سال پہلے جب انہوں نے رپروشما کیا ویسٹ کے ساتھ بریٹن کے ساتھ اور یونائٹس سٹیٹس کے ساتھ جب وہ لوکر کی بومبر کو انہوں نے give up کیا تو انہوں نے پرو ویسٹ پھر انہوں نے finally اپنی make up کیا تو اس وقت انہوں نے جو کچھ receive کیا تھا ایکیو خان صاحب سے وہ انہوں نے hand over کر دیا اور یہ کہا کہ مجھے ایکیو خان نے دیا تو تو یہ اس وقت پتا چلا اور اس وقت یہ بھی پتا چلا کہ چالیس یا پچاس ملین ڈالرز غذافی صاحب نے دیئے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلیشمنٹ کے پوچھے بغیر دیئے تھے بکہ اس کی اوپر کوئی explanation کبھی نہیں آئی اور جو evidence ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے کسی کو پوچھے بغیر کیا دوسری چیز یہ ہے کرپشن کے الزام تو بہت لگے ان کی افریقہ کے اندر کہتے ہیں وہاں بھی یہ ہے وہ ہے بڑی بڑی چیزیں اخبار اور جو کہ انہوں نے deny نہیں کی تو میں ابھی detail نہیں detail میں نہیں جانا چاہتا مگر انہوں نے ایک بڑی interesting corruption کی کسی اور کی اوپر الزام لگایا تھا انہوں نے یہ کہا کہ کوریا سے جب یہ nuclear technology transfer وغیرہ ہوئی تو اس وقت انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو پیسے ملے کچھ kickbacks بھی ملے تھے اس کے اور وہ kickbacks ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے share کیے تھے جو اس وقت کے آرمی چیف تھے ان کے ساتھ اور وہ انہوں نے آرمی چیف نے تو ایک خیال deny کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ چپ کر گئے اس کے بعد اور انہوں نے بھی کہہ دیا نینی میں نے ایسی بات نہیں کی تھی مگر انہوں نے یہ بات کی تھی ایک امریکن جنرلسٹ کو ایک انٹیویو میں جو کہ بعد میں انہوں نے deny کر دیا کہ میں نے انٹیویو نہیں دی تو اس قسم بھی چیزیں بھی تھی اور proliferation کی تیسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک صاحب ہے ان کا نام نہیں میں لوں گا وہ صاحب ڈیجرل سیکریٹری تھے فورن آفس کے پرائم میریسٹر سیکریٹریٹ میں نائنٹی نائنٹی ون میں جب نواز شیصہ پرائم میریسٹر بنے پہلی دفعہ وہ بعد میں وہ امریکہ کے سفیر بھی رہے اور ایچ سیٹرہ اور فورن سیکریٹری بھی شاید رہے تو ان کو اگر پوچھا جائے اور اگر ان کا دل ہو تو وہ بتانا چاہیں گے کہ جو ان کے زمانے میں انہوں نے ان کی آنکھوں نے کیا دیکھا اور انہوں نے میری چڑیا کو کیا بتایا اور وہ یہی تھا کہ جنرل بیگ اور ایکیو خان ٹرانسفر کرنا چاہتے تھے تیکنالوجی ٹو ایران اور ان کا یہ خیال تھا کہ دو تین ارب ڈالرز مل جائیں گے اور نواز شریف صاحب بڑے پریشان ہو گئے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ تو تباہی ہو جائے گی اگر پتا چل گیا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو بالکل سینکشنز لگ جائیں گے اور آئیسولیٹ ہو جائیں گے دنیا میں اور پرائیہ سٹیٹ بن جائیں گے تو اس لئے پھر میاں صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا ایسے نہیں ہوگا اور اس کے سارے ڈیٹیل جو ہے یہ اور کوئی صاحب بتا سکتے ہیں جن کا حوالہ میں نے آپ کو دے دی ہے اسے زیادہ میں بات نہیں کروں گا تو پرلیفریشن کے تو ماسٹر ہیں اور انہوں نے کہا دو ملکوں کی بات کی ایک تو کوریا ہے دوسرا ملک کون سا تھا لیبیا تھا یا ایران تھا یہ تو ایک یو خان صاحب بھی بتا سکتا ہے میں تمہیں بار بار کہتا ہوں ایک جو ہے نا جو یہ کہ ایٹمی پروگرام کے خالق سمر ممارک بن صاحب جو ہیں ان کا نظر بظاہر کوئی واسطہ یا تعلق بتا جاتا ہے پاکستان کے مزائل پروگرام سے ٹھیک ہے نا یہی کوئی اس طرح کی بات ہے کہ جی ایٹمم وغیرہ وہ جو تھی نا وہ یعنی لسی رگر رگر کے جو نکالنا تھا یورینیم کو انرچ کرنے والی بات وہ ڈاکٹر قدیر صاحب نے ہالنڈ سے ایک نسخہ تھا اس کو لیا اس کے مطابق کر کے انہوں نے بڑا کمال کیا کہ ٹھیک ہے وہ لیا ہے اس کی طرح اس کو کھڑا کر دیا اس لیے محسن پاکستان ہو گئے اس کے بعد ہر مسئلے کی ہے ان کے پاس علاج موجود ہے امرددارہ ہو جاتے ہیں سمر مبارک بند صاحب کو کہا جاتا ہے کہ یہ میزائل اب میزائل کی میاں بات یہ ہے کہ جیسے وہ ہالنڈ کی ٹیکنالوجی محسن پاکستان لائے تھے یہ جو میزائل ٹیکنالوجی ہے ہمارا جھگڑا ہی ہو رہا تھا کہ جی بم تو بن گیا آپ پھینگیں گے کیسے تو اس کے لیے یہ ہوا کہ چین کے اوپر بھی بڑا رگڑا تھا وہ طرح اوپن ہو رہے تھے چین اپنا یار ہے انہوں نے ایک میزائل دے رکھا ہے نورت کوریا کو شمالی کوریا محترمہ بیندیر بھٹو صاحبہ اپنے دوسرے دور حکومت میں وہاں گئی تھی وہ آ گئی پھر اپنے میڈ ان لالا موسا کر کے ریورس انجنرنگ کی اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ کہ جیسے وہ ہالنڈ کی ٹیکنالوجی محسن پاکستان لائے تھے یہ جو میزائل ٹیکنالوجی ہے ہمارا جھگڑا ہی ہو رہا تھا انہوں نے ایک میزائل دے رکھا ہے نورت کوریا کو شمالی کوریا محترمہ بیندیر بھٹو صاحبہ اپنے دوسرے دور حکومت میں وہاں گئی تھی وہ آ گئی پھر اپنے میڈ ان لالا موسا کر کے ریورس انجنرنگ کی اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ اب لیکن اب عام آدمی وہ کہتا ہے کہ یار قومی سلامتی کا مسئلہ جی خاموش ہیں ہمارے محسن ہیں اب یہ لالا موسا کے جو ریورس انجنرنگ والے جو لوگ ہیں اس کے بعد یہ آپ کو سیاست پہ بھی مشورے دیں گے آپ کو یہ بھی کہیں گے تو ساتھ ہی ڈاکٹر قدیر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف سیاست چھوڑ دیں ورنہ پچھتائیں گے اور میں لاہر سے الیکشن بھی لڑوں گا بھائی صاحب اب آپ ریٹائر ہو گئے